افرمایی آپ مزہ صاحب آپ تو احمدی ہیں دوسروں کو پہلے موقع دیں نا کچھ ایک دو سوالات ہیں جو غیر احمدی دوستوں نہیں کرنا چاہتے تو ایک تو سوال یہ ہے کہ احمدی اجماعت کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد ان کے اذان روک دی گئی ہے کیا کوئی واقعہ ایسا ہے حضرت سولے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کہ انہوں نے کسی غیر مسلم سے اذان دلوائی ہو یا اذان کسی غیر مسلم نے دی ہو اگر ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو وہ کب پیش آیا ہے کہاں ہوا ہے اور اگر وہ ہوا ہے تو اس کے ہوتے ہوئے آج کے جو مولوی ہیں وہ ان کا کیا جواد ہے کہ اگر ہمیں وہ غیر مسلم بھی سمجھتے ہیں تو اذان روکنے کا کیا حق ہے اس کا سوال میں نے جیسا کہ پہلے کہا تھا اس کا جواب دینا تو ان کا ذمہ ہے جو کہ کام کرتے ہیں حضرت سولے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پہ تشریف دے جا رہے تھے اور راستے میں ایک مشرک حدیث میں لکھا ہے مشرک لڑکا تھا وہ ملا اس سے آپ نے پوچھا اور وہ ساتھ رہا اس نے اذان دیتے ہوئے صحابہ کو دیکھا اور اسے بہت پسند آئی اور اس نے سیکھ لی اور اس نے پھر اذان دی اور سب بہت خوش ہوئے اس کی اذان سے آنزد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنی یہ جو واقعہ ہے اس حدیث کے اس کا خلاصہ میں بیان کروں حدیث کے انفاظ سے مختلف ہوں گے یہ ہمارا جو حرف ناسحانہ چھوٹا سا کتابچہ ہے اس میں لکھا گیا تھا آرڈیننس بننے سے پہلے یہ سارے امور ساری قوم تک بری قصر سے پہنچائے گئے اور اس کے نتیجے میں یہ کتاب فوراں ضبط کر لی گئی اور تمام جو کارکن تھے جہاں جہاں کابو آئے ان کو مقدمے چلائے گئے آج تک بھی ہمارے احمدی لڑکے جنہوں نے یہ کتاب تقسیم کی تھی وہ بعض مقدموں میں ملوث ہیں اور ظلم کی بات یہ ہے کہ کتاب پہلے تقسیم کی ہے ضبط بعد میں ہوئی ہے اور مقدمہ اس جرم میں ہے جو ابھی بنتا ہی نہیں تھا تو یہ تو حال ہو گیا وہاں اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اذان دلوانہ مشرق سے باقی تو چھوڑے بات آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت اور اس پر پسندیدگی فرمائی آپ نے دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی اصولی تعلیم اتنی عظیم شان اور وسیع ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اس قسم کا تنگ نظری کا مظہرہ کسی مسلمان کو زی بھی نہیں دیتا قرآن کریم تو اہل کتاب کو یہودیوں اور عیسائیوں کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے تم آؤ اس کلمے کی طرف ہی آجا جو ہم دونوں کے درمیان مشترک ہے اور اس مشترک کلمے میں ہم سے تعاون کرو یعنی لا اللہ ایک ہے اور توحید کو قائم کرنے کے سلسلے میں جو غیر مذاہد کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے اس کو اس اذان سے روکنا یا کسی بات پر عمل درامت سے روکنا انتہائی ظلم ہے اسلام پر روکنا اگر دو باتیں ہو سکتی ہیں ہم جو عمل کرتے ہیں وہ اسلام پر کر رہے ہیں یا غیر اسلامی حرکتیں کر رہے ہیں اگر کلمہ پڑھنا غیر اسلامی ہے تو پھر بھی سوچ سکتا ہے آدمی بات کہ غیر اسلامی حرکت سے روکا جا رہا ہے اگر نماز پڑھنا غیر اسلامی ہے تو پھر بھی سوچا جا سکتا ہے کہ یہ اس لئے روک رہے ہیں السلام علیکم کہنا اگر غیر اسلامی ہے تو سوچا جا سکتا ہے کہ یہ غیر اسلامی حرکت سے روک رہے ہیں اسلامی حرکتوں سے روک رہے ہیں اور اپنی مسجدوں میں بھی اسلامی عبادت سے روک رہے ہیں جبکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تو مسجد نبوی میں گفت و شرید کے دوران ان کا عبادت کا وقت آ گیا انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ ہم جانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا یہ بھی تو خدا کی عبادت کے لئے جگہ قائم ہوئی ہے یہی عبادت کر لو چنانچہ انہوں نے مسجد نبوی میں اپنی عبادت کی یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی جیسی پاکیزہ جگہ میں جو مسلمانوں کے نزدی بیت الحرم کے بعد سب سے مقدس مفجد ہے وہاں غیر مسلموں کو اپنے عبادت کی اجازت دیتے ہیں اور یہاں اسلامی عبادت سے انگیخت ہو جاتے ہیں کہتے ہیں ہم مشتعل ہو جاتے ہیں ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ جن کو ہم غیر مسلم سمجھ رہے ہیں وہ اسلامی طریقے اختیار کریں کوئی اقل ہونی چاہیے کوئی دستور دنیا کا ایسا ہے جس کی روح سے اس قسم کی حرکتیں جائز ہوں کوئی انسانی قدر ایسی ہے جس کے پیمانے پر ان حرکتوں کو آپ ناپیں اور کہیں کہ ہاں ٹھیک بیٹھتی ہیں واقعہ جو ہو رہا ہے وہ عام مسلمانوں کو پتہ نہیں کہ ہو کیا رہا ہے انہوں نے ہمیں غیر مسلم کیوں قرار دیا وہ تو پہلے سے کہہ رہے تھے غیر مسلم سارے علماء سب کہہ رہے تھے جو دین کا علم رکھنے والے ہیں وہ غیر مسلم تو ہمیں شروع سے کہتے چلے آ رہے ہیں حکومت سے کیوں کہلوایا اس اسمبلی سے کیوں کہلوایا جس میں اکثر مسلمان ممبروں کو پتہ نہیں تھا اسلام کیا ہوتا ہے کوئی سیاسی سازش ہے کوئی دینی بات ہی نہیں کیونکہ دین کے نمائندہ تو ملعلماء ہیں ان کا کہنا کافی تھا انہوں نے کہا غیر مسلم ہیں سب کو مان لینا چاہیے تھا جب مان لیتے ہوں گے لیکن ان کو حکومت کی مجبوری کیوں پیش آئی ایک سیاسی فیصلہ تھا ایک سازش تیمہ بتاتا ہوں کس طرح وہ آگے چلی ہے اس کے نتیجے میں وہ یہ چاہتے تھے کہ قوانین بنا کر مسلمانوں ان کے اوپر ایسی سختی کی جائے کہ عام مسلمان جو ان کی باتیں سن کر احمدی ہوتے چلے جا رہے ہیں ان کے لیے ایک بھیانک دیوار کھڑی ہو جائے ایک خطرہ پیدا کر دیا جائے کہ پہلے تو ہم برداشت کر لیتے سے کسی حد تک اب حکومت تمہیں پکڑے گی اگر تم احمدی ہو گئے اور حکومت نے اعلان کر دیا کہ غیر مسلم ہیں تو عوام الناس بھی اور جو مذہب کا جرہا سلم نہیں رکھتے وہ کہیں گے اب تو بڑی بڑی بات ہو گئی ہے حکومت نے کہہ دیا غیر مسلم ہوں گے یہ کیا انہوں نے بڑی اچھی دیوار بنا دی لیبل لگا دیا کہ اب احمدی قانون کے نزدیک بھی غیر مسلم ہیں لیکن احمدی پھر بھی ہوتے رہے بلکہ اس قصرت سے ہونے شروع ہوئے کہ مارشل لا کے اب ابتدائی زمانہ میں ایک ان کے جرنیل تھے جنرل چشتی انہوں نے ازاد کشمیر میں ایک بیان دیا اور وہ اخباروں میں چھپا اس بیان میں انہوں نے ایک سوال کرنے والے کے سوال کے جواب میں کہا کہ حکومت نے سارے میز لیے کہ جماعت احمدیہ کی اشاعت رک جائے اور دوسرے لوگ احمدی ہونا بند کر دیں جو قانونی ذراعیت ہیں لیکن نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جب سے یہ قانون چوہتر میں پاس ہوا ہے اس وقت سے اب تک ان کی افضائش دس فیصد بغیریاں تبلیغ ہو چکی ہے یعنی ان کی تعداد میں دو تین سال کے اندر تین پرسنٹ کا اضافہ ہوا ہے ہماری رپورٹوں میں مطابق ان کی تبلیغ کے ذریعے اب یہ شکل پیدا ہوئی جو ان کے اس اقدام کی پوری شکست کا اعلان تھا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ غیر مسلم حکومت کے کہہ دینے سے لوگ روپ جائیں گے یا اپنی عقل سے کام نہیں لیں گے حکومت کی عقل سے کام لیں گے یہ تو نہیں ہو سکتا اس کے نتیجے میں سکیمیں بنائی گئیں کہ اب زیادہ سختی کی جائے زیادہ شدت اختیار کی جائے ظلم میں اور ایک فیصلہ یہ کیا گیا جو آڈیننس ہے چوراسی کا اس کی روح یہ ہے کہ یہ بیعث نہیں ہے کہ ہم ان کو غیر مسلم سمجھتے ہیں بیعث اب یہ ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ بن کے دکھائیں اور اگر وہ یہ نہیں بنیں گے تو ہم ان کو ماریں گے یہ ویسی بات ہے کہ کوئی انسان کسی کو کہہ دے میں تمہیں کتا سمجھتا ہوں اکثریت ہے کہہ دیں کتا کیا بیچارہ کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود لوگ ویسا آدمی بننے سے باز نہ آئیں تو کھر فیصلہ کیا جائے کہ یہ باعتنی ہوگی اب جس کو ہم کتا سمجھیں وہ بھونک کے دکھائیں وہ کتوں والی حرکتیں کرے کتوں والی رضا کھائے کتوں والی ذریعہ زندگی کا بنا لے تب ہم چھوڑیں گے ورنہ موف نہیں کریں گے بین ہی یہ سلوک اب جماعت احمدیہ سے کیا جا رہا ہے غیر مسلم وہ ہمیں سمجھتے ہیں سمجھتے رہے ہیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے ہم نے خدا کو جان دینی ہے مولیوں کو جانتے نہیں دینی ہے حکومت پاکستان کو جانتے نہیں دینی ہے کہتے ہیں ہم تمہیں غیر مسلم سمجھتے ہیں اس لیے تم غیر مسلم بن کے دکھاؤ ورنہ ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے تمہیں قتل کریں گے اب یہ جو صورتحال ہے مرتد کی سزا وغیرہ یہ سارا چل رہا ہے سلسل اس کی روشنی میں اب آپ یہ پوزیشن دیکھیں احمدیوں کی کیا بنتی ہے اس ملک میں پہلی بات یہ کہ ہم چونکہ تمہیں غیر مسلم سمجھتے ہیں اس لیے تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں کہ خدا ایک ہے دوسری بات چونکہ ہم تمہیں غیر مسلم سمجھتے ہیں اس لیے تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں جب تم کہتے ہو تو ہمارے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے ہم مشتعل ہو جاتے ہیں اس لیے ہم تمہیں ماریں گے یا قید کروائیں گے یا دلیل کریں گے اس لیے تم کلمے کا انکار کرو چونکہ ہم تمہیں غیر مسلم سمجھتے ہیں تم کو خدا ایک نہیں ہے پھر ہمیں تھنٹ پڑے گی ہمیں چین آئے گا تم کو محمد رسول اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے تھے سچے نہیں تھے ہم کہیں گے ٹھیک ہے اب تم بنے ہو غیر مسلم اب ہمیں چین آئے ہیں اور جب یہ کر لیں گے تو پھر کہیں گے اب تو تم مان گئے نا مرتض ہو گئے دوں اب سزا قتل ہے یعنی کوئی رستہ چھوڑتے ہیں باقی زندہ رہنے کا یہ شرارت ہے فتنہ ہے یہ مذہبی تحریک ہی نہیں ہے بلکل یہ خالصتا لا مذہب تحریک ہے جس کا قرآن اور سنت اور خدا کے پر ایمان لانے سے کوئی تعلق نہیں آج تک دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آئے کسی ایک نبی کی سنت سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی نے کچھ سمجھا ہو اور پھر زبدستی وہ بنوایا ہو اب یہ سلسلہ چلا ہے پاکستان میں کہ جو ہم سمجھتے ہیں ہم تمہیں بنا کے چھوڑیں گے اب یہ بتائیے کہ اتنی سی بات تو معمولی دنیا کے شہروں کو بھی پتا ہے کہ جس چیز سے پیار ہو اس کی تعریف سے انسان خوش ہو جاتا ہے غالب کہتا ہے سب رقیبوں سے ہیں نا خوش پر زنان مصر سے ہے زلیخہ خوش کہ مہوے ماہے کنہ ہو گئیں عام دستور تو رقیبوں سے جنرل کا ہے لیکن زنان مصر سے زلیخہ کتنا خوش ہوئی جبکہ انہوں نے روسف کے حسن کی تعریف کی تو یہ زنان مصر جیسے بھی نہیں بن سکتے حضرت عبدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا اعلان کریں تو کہتے ہیں ہمیں آگ لگ جائے گی ان کو جھوٹا سمجھیں اور کلمے سے توبہ کریں تو کہتے ہیں ہمیں چین آئے گا اس کا نام اسلام کیسے ہو سکتا ہے جو مزی رکھ لیں یہ اسلام نہیں ہے اور پھر جواد سنیے اب کتابچہ شاہ کی ہیں موضیوں کی زبانوں میں ترجمے کی ہیں اور اعلان یہ کیا جا رہا ہے کہ ہماری تکلیف کی وجہ سن لو کلمے سے نہیں تکلیف تکلیف یہ ہے کہ ایسے پلید لوگ ایسے ناپاک لوگ یہ کلمہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں ٹٹی پر اگر اللہ کا نام لکھ دے کوئی چیز تو میں غصہ نہیں آئے گا گندی جگہ پہ خدا کا نام لکھ دے تو غصہ نہیں آئے گا یہ ایسی خبیص فطرت لوگ ہیں ہم بھی اتنے گندے ہیں ناپاک ہیں کہ کلمہ پڑھیں اور ہمیں غصہ آتا ہے کہ خدا کے نام کی ایسی بزتی اگر یہ دیانالدہ اول تو ایسی احمقانہ دلیل ہے کہ کوئی معمولی سمجھ والا آدمی بھی اس پر غوری نہیں کر سکتا کہ کوئی وقیلی والی بات ہی نہیں ہے اس کے کئی پہلوں ہیں اگر یہ واقعہ تن سچا اعلان ہے تو وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتے ہیں گالیاں دیتے ہیں لیکن خدا پر ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کا نام دیتے ہیں اس سے کنی تکلیف ہوتی تمہیں ان کو بھی قتل کرو ان کو بھی گالیاں دو ان کو بھی مارو جتنے عیسائی ہیں پاکستان میں ان سے بھی حق چینو ان کو بھی خبردار جو تمہیں خدا کا نام لیا تم ایسے ناپاک اور گندے لوگ ہو جو رسول اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھ رہے اور پھر خدا کا نام لیتے ہیں تمہیں خدا کا نام بھی نہیں لینے دیں گے دیانتی نہیں ہے تقوی سے بات چلے تو پھر آگے تقوی کے بتا دو کی فیصلے ہونا جب خدا کا خوف ہی نہ رہے تو پھر ایسی بے وکوفی والی حرکتیں کرتے ہیں لوگیں اگلا پہلو اس کا یہ ہے کہ کلمہ تو مسلمان بنانے کا راستہ مشرق پڑے تو مسلمان ہوتا ہے جمدہ پڑے تو پاک ہوتا ہے پرانے کریم فرماتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات اس لیے ناظر فرمائی گئیں لَيُزَكِّيْهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ بَيُعُلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ آیات کی تلاوت ان پر کرتا ہے وہ کان جو سنتے ہیں وہ آیات وہ تو ناپاک ہوتے ہیں ان پر کیوں وہ تلاوت کی جاتی ہے لیکن فرماتا ہے اس تلاوت کی برکت سے يُزَكِّيْهِمْ ان کو پاکیزہ بنا سے چلا جاتا ہے تو کسی احمدی نے کلمہ پڑھ کے احمد پاک ہونا ہو تو کیا کرے کلمہ نہ پڑھ کے پاک نہیں ہو سکتا کلمہ پڑھنا منع کیونکہ ناپاک کلمہ پڑھ نہیں سکتا اسلام کا رستہ ہی بند کر دیا احمدیوں کے لئے کلیت ہے کسی پہلو سے عقل کا شائعہ بھی نہیں اس طریقے کار میں آگے سنیے ایک اور دریل کہتے ہیں ایک اور بات یہ ہے کہ بیچ میں سے یہ نہیں پڑتے دل میں یہ محمد رسول اللہ کا نام نہیں لیتے بلکہ احمد رسول اللہ کہتے ہیں مرزا غلام احمد رسول اللہ اور چونکہ اندر سے یہ اور ہیں اس لئے ان کو کوئی حق نہیں کہ مسلمانوں کو دھوکہ دیں بظاہر کلمہ پڑھیں اور اندر سے کہہ رہے ہیں وہ مرزا غلام احمد اول تو یہ ہے کہ اندر انہوں نے کہاں جا کے دیکھا یعنی خدا دل کہتا ہے میں دلوں میں ہوں یہ مولوی کہتا ہے نہیں ہمیں بھی بیٹھے ہیں میں دلوں میں ہمیں سب کچھ پتا ہے دوسرے یہ ہے کہ اگر اندر سے اور پڑھتے ہیں مرزا غلام احمد رسول اللہ تو ان کا اپنا دین ہے پھر تمہیں کہے جائیں گے جہنم میں پھر کیا فرق بڑتا ہے اور کس کس کو تم روک سکتے ہو اس قسم کی منافقت سے اگر مو سے کچھ اور کہتا ہے تو جہاں تک انسان کا کام ہے اس کا صرف اتنا حق ہے خدا نے جو دیا ہے کہ اس کے قول کو قبول کر لے اور اس کا معاملہ خدا پر چھوڑے پھر یہ انکویزیشن کی جو تحریک ہے یہ تو سپین میں عیسائیوں نے اجات کی تھی کہ زبدستی اندر سے حال معلوم کرو بیچ میں سے وہ ہے کے نہیں اسلام نے تو ایسی کوئی تحریک نہیں چلے اسلام نے تو اس کے بالکل برعکس فیصلے دیئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ یہ طریق بردود ہے جو یہ اختیار کر رہے ہیں غور سے سنیئے اب ہمارے متعلق تو ان کے پاس کوئی جواز ہی نہیں یہ کہنے کا کہ ہم اندر سے کچھ اور ہیں بعض کتابیں جماعت کی مختلف مضامین پر شائع ہوئیں ان میں جس طرح انہوں نے محاورتا کہا ان کا قرآن اور ہمارا قرآن اور ان کا دین اور ہمارا دین اور اس طرح محاورہ ہے انسانی بعض کتابوں میں یہ فکرہ لکھا گیا کہ ان کا کلمہ اور ہمارا کلمہ اور ان کا خدا اور ہمارا خدا اور بعض مخالفوں سے بحث کرتے ہوئے کیوں آگے وضاحت کی گئی اس لیے کہ وہ خدا سے یہ مراد لیتے ہیں جو خدا کی شان کے خلاف ہے وہ رسول کے یہ معنی کرتے ہیں جو رسول کی شان کے خلاف ہے اس لیے عملن نام چاہے ایک ہی لے رہے ہوں عملن ان کا نصول جدا ہو جاتا ہے یہ بہت تھی انہوں نے وہ ٹکڑا اٹھایا اور اس کو کتاب میں لہی دیا کہ دیکھو جی ثابت ہو گیا اب تو چور پکڑا گیا اول تو اگر یہ چور پکڑا گیا تو جو پکڑا گیا تھا اس کو مارنا چاہیے تھا جو کہتا ہے کہ نہیں میں وہ نہیں مان رہا بات اس کو کیوں مارتے ہو ایک آدمی کی غلطی سے چاہے وہ لیڈر بھی ہو اگر اس کے ماننے والے وہ بات نہ مانتے ہوں تو تمہارا حق ہے پوچھو کہ اگر تمہارے فلان لیڈر نے یہ کہا تھا تم کیا مطلب لیتے ہو تم واقعاً تمہارا کلمہ ہو رہا ہے اگر وہ کہے نہیں میرا کلمہ ہرگی دور نہیں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہوں محمد رسول اللہ علیہ وسلم میں عربی رسول کی ذات ہی کلمہ میں شمار کرتا ہوں تو پھر کسی کا کوئی حق نہیں رہتا مگر کہتے ہیں نہیں ہمارا حق ہے سن لیے سنیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا ایک روایت میں عسامہ بن زہد کا نام لیے جاتا ہے ایک اور روایت میں شاید کسی اور کہ یا رسول اللہ آج جنگ کے وقت جو کفار سے ہمارا جہاد ہو رہا تھا ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مشرک پہلوان تھا بڑا در بدست اس سے بہت مجھے زور لگانا پڑا بڑی میند کرنی پڑی آخر میں نے اسے شکست کر پچھار دیا اور پچھارنے کے بعد ہرانے گرانے کے بعد جب میں اسے قتل کرنے لگا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اشعردو لا الہ الا اللہ محمد الرسول میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں مجھے پتا تھا کہ یہ حالات جن میں وہ کلمہ پڑھ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے وہ کوئی آس ہے اس کے دل میں وہ ہی نہیں سا جان کے خوف سے جان بچانے کے لئے کلمہ پڑھ رہا ہے سنانچہ میں نے اس کی کوئی نہیں سنی اور اسے قتل کر دیا کوئی روایت بیان کرتے ہیں خود کہ میں نے ساری زندگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصے میں نہیں دے گا تمتمہ اٹھا چیرہ آپ کا غصے سے اور بار بار یہ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن جب کلمہ تمہارے خلاف گواہی دے گا تم کیا جواب دوگے خدا جب کلمہ کہے گا کہ یہ پڑا گیا تھا اور پھر بھی تم نے قتل کیا کہتے ہیں اتنی دفعہ کہا کہ اس روایت میں ہے کہ میرا حسرت اٹھی کہ کاش اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیانہ بند کر دیں اتنی میں یہ تک نہیں پہنچتا ایک اور روایت میں ہے اسی قسم کے مضمون کی روایت ہیں وہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے جن کے متعلقی روایت ہے انہوں نے کہا کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اپنا واقعہ سنایا تو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے اتنے شدید غصے میں تھے کہ میں نے نہیں وہی ملتا جلدی روایت لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ آپ نے یہ فرمایا بار بار اے کاش تُنہیں دل پھاڑ کے دیکھ لیا تُنہیں دل پھاڑ کے کونہ دیکھ لیا تمہیں کیا پتا تھا کہ اندر سے کہہ رہا ہے اور کیوں تمہیں خطب کیا اس کو وہ کہتے ہیں جب اتنے دفعہ فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے حسرت کی کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نراضگی کا دن نہ دیکھنا پڑتا اب یہ سنت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سب سے زیادہ شک کی گجائش موجود ہے قتل کی چھوڑی تیار ہے اس کے نیچے لیٹ کر ایک آدمی کہہ رہا ہے کلمہ پڑتا ہوں شک کی سب سے بڑی وہاں گجائش موجود ہے اس کے مطلق تو حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فتوہ ہے اور یہ آج کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں حق ہے تمہارے دل کے راز پائیں خود ہی فیصلہ کریں کہ ہمیں پتا ہے اعلان کریں کہ ان کو مردودوں کو قتل کرو یہ جھوٹا کلمہ پڑتے ہیں آگے سنیے قرآن کریم گواہی دیتا ہے سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا جاک المنافقون قالوا انکا رسول اللہ واللہ ہو یعلمو انکا لرسولو واللہ ہو یشدو ان المنافقین الکازمون کہ یہ جب تیرے پاس آتے ہیں منافق یہ آکے کہتے ہیں کہ تُو اللہ کا رسول ہے تیرا کلمہ پڑتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ تُو اللہ کا رسول ہے اس سے بہتر کون جان سکتا ہے لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں یہ منافقت کر رہے ہیں یہ تجھے رسول نہیں سمجھتے ہیں اس سے زیادہ پکی گواہی کسی کے جھوٹ پر دی جا سکتی ہے اللہ مخاطب ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خود بتا رہا ہو یہ ظالم جھوٹے ہیں جب تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں تُو رسول ہے جھوٹی گواہی دیتے ہیں ہرگز تجھے رسول نہیں سمجھتے کیا اس کا نتیجہ نکلا ایسے لوگوں کا قتل جائز ہے کہ نہیں پھر اگر قتل اسلام میں اس کی سزا ہے ایسے لوگوں کو کلمے سے روکنا پھر جائز بنتا ہے کی نہیں بنتا اگر مولانا کی دلیل درست ہے ساری زندگی اس کے باوجود ایک شخص کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے سے نہیں روکا جس کو خدا کہتا تھا کہ جھوٹ پول گا اب بتائیے یہ اسلام کی پیروی کر رہے ہیں کسی اور دین کی پیروی کر رہے ہیں چیلنج ہے میرا ساری زندگی حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تئیس سالہ زندگی نبوت میں ایک شخص کو بھی کلمے سے روکا ہو یا کسی کو کلمے سے روکنے دیا ہو اور خدا گواہی دے رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں اندر سے کچھ اور کہہ رہے ہیں بکواس کرتے ہوں گے دل کے اندر لیکن پھر بھی یہ حکم اس کے برعکس جس کے متعلق خدا نے یہ گواہی دی وہ اس کے ساتھی اس کے وہ معلوم تھے لوگ یعنی کہ غیر معروف لوگ تھے ان کا نقشہ بھی قرآن کریم نے کھینچا تفصیل بیان کی کہ یہ حرکتیں کرتے ہیں جانتے ہیں مسلمان ان کو وہ کون ہیں ان کو جا کے استغفار کے لئے کہتے ہیں کہتے ہیں آجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو وہ تمہارے لئے استغفار کریں گے خدا سے نیک دعوہ چاہیں گے اور اس کے جواب میں تکبر اور تضحیق سے کام لیتے ہیں کہتے ہیں بلکل نہیں مو موڑ لیتے ہیں یہ سارا نقشہ ان کا کھیجا اور ان میں سے جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن عبی بن سلود وہ جب مرا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سلود تھا آپ خود اس کے جنازے پر تشریف لے گئے اس کا جنازہ پڑھنے کیلئے کھڑے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میں سامنے چلا گیا دو بدو چھاتی کے ساتھ چھاتی سامنے کر کے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے کیا آپ پر یہ قرآن نازل نہیں ہوا کہ یہ منافق ہیں یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں اور جو ان میں سردار ہے جس نے آپ کے متعلق یہی خطرناک بقواس کی اتنی زلت امیز باتیں کی اور آپ کو اپنی طرف سے ناپاک زبان بول کے زلیل کرنے کی کوشش کی یہ وہ ہے کہ نہیں آپ مسکراتے رہے حضرت عمر کہتے ہیں سنتے رہے بات چھوٹ کرتے ہیں اس کے باوجود آپ ان کا جنادہ پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہتا ہے کہ تُو ان کے لئے استغفار کرے یا نہ کرے خدا بخشے گا نہیں اب بتائیں ان کا جنادہ کو پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک خدا مجھے جنادہ پڑھت من روک نہیں دیتا میں پڑھوں گا اور استغفار کروں گا اور اگر مجھے علم ہو جائے کہ ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے خدا ان کو بخش دے گا تو میں ستر سے زیادہ مرتبہ ان کے لئے استغفار کروں اور جنادہ پڑھا حضرت عمر زیادہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ساری عمر میں شرمندہ رہا ہے اس بات کا اظہار کہ مجھے سجی کیا اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل ہو وہ بہتر سمجھتے ہیں اور میں اٹھ دن اٹھ کے آپ کو قرآن کے معنی بتا رہا تھا کہ یہ معنی ہے یہ معنی ہے لیکن جو بات نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں تھی جو بعد میں حضرت عمر کو سمجھ آگئی آج ان مولیوں کو سمجھ نہیں آ رہی جو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں تھی وہ ہمیں پتا ہے یہ مطلب ہے قرآن کے اور جو حضرت عمر کو سمجھ آگئی وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اگر تقوی سے کام لینا ہے تو یہ دو ٹوک باتیں ہیں اپنے نصف پر غور کر کے دیکھیں کوئی شائبہ بھی سچائی کا ہے اس بات میں کہ کوئی کلمہ پڑے اور اس کو روکا جائے اور کوئی بات دوسرا سوال ایک ہے ہمارے اگر احمدی دوست کا یہ ہے کہ بحث یہ تیز احمدی میں تو جانتا ہوں اور ہمارے کئی دوست جانتے ہیں کہ کیا یہ درست ہے کہ عامدی جو ہیں حضرت مرزا صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ درجہ دیتے ہیں انہا لیلہ اس کا جواب سوائز ایسی باتیں وہ اس میں لکھی ہوئے ہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے نہیت نا پاک الزام ہے وہم و گمان میں بھی کسی احمدی کے نہیں افضل چھوڑ کے حضرت مرزا صاحب تو ساری عمر غلامی کا دعویٰ کرتے رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کے گیت گاتے رہے یہ کہتے رہے سب ہم نے اس سے پایا شاہد ہے تو خدایہ یہ کہتے رہے وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے یہ کہتے رہے کہ میرا ایمان یہ ہے کہ اگر کسی کے کوئے حمالہ کے برابر بھی نیک حمال ہوں اور وہ آنزل صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو یا آپ کی مخالفت کرتا ہو تو خدا ان عمال کو جہنم میں پھینگے اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں کرے گا یہ ساری عبارتیں یہ لوگ پڑھتے ہیں اور جان کے چھپا لیتے ہیں مسلمان عمام سے اور وہی فتنہ کرتے ہیں کوئی چھوٹا سا ٹکڑا نکالا اس سے غلط معنی پہنائے اور وہ پیش کر دیئے یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ خود کیا دعویٰ محمد رسول اللہ ہونے کا اور بین ہی وہی گویا کہ ہم مرتبہ اور پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ پھر کچھ دیر کے بعد گویا وہ نے کہا کہ یہ تو کافی نہیں میں اس سے بھی مجدہ نکل جاؤں اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے پھر اللہ ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا اب جو بعض یہ زبانیں چل پڑی ہیں چلنے میں ان کو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا علاج اللہ کا دعویٰ کیا ہے تو ہم کس کی عبادت احمدی ان کو نظر نہیں آتے خدا کی عبادت کرتے ہو کوئی ایک احمدی بچہ ساری دنیا کے کونے میں سے دکھائیں جو حضرت مزر صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ کے برابر یا افضل یا نعوذ بللہ خدا سمجھ کے ان کی عبادت کرتا ہو ساری دنیا میں اسلام پھیرا رہے ہیں انگریزوں میں احمدی ہوئے ہیں افریقنوں میں چینیوں میں جاپانیوں میں روسیوں میں کوئی قوم بتائیں جہاں احمدی نہیں ہوئے کوئی پوچھے تو سی جا کے کسی سے کہ جناب آپ کو کیا انہوں نے پٹی پڑھائی تھی کیا ایمان ہے کروڑ احمدی گواہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں ہمارا ایمان وہی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان تھا جو اس کی تعلیم آپ نے دی اس ایمان کی وہ ہم نے سیکھی آپ سے اور ایک شوشہ بھی فرق نہیں اور حضرت مسیح موضہ علیہ السلام فرماتے ہیں میں ان کی قسمیں کھا کر اعلان کرتا ہوں کہ میرا دین اسلام ہے قرآن کریم کا ایک شوشہ بھی میں غیر مبدل یا تبدیل شدہ نہیں مانتا قرآن کے سب حکموں پر میرا ایمان ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں آپ کے ہر حکم کو واجب تعمیر سمجھتا ہوں اور یہی میری جماعت کو نصیت ہے کہ قرآن پر پنجا مارو اور سنت کی پیروی کرو ایک ذرہ بھی اس سے باہر نہ جاؤ ورنہ تم خطرے میں مقتلع ہو یہ آپ قرآن ہے اور معلیوں کا اعلان یہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ برابر سمجھتے تھے یا ہنچا سمجھتے تھے اس قسم کے علماءات سے پوچھنا چاہیے کہ جس طرح تم استنبات کرتے ہو کہ کہہ دیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں میں محمد ہوں اس کا اگر اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے بجائے پوچھنے کے کہ کیا مطلب ہے کن معنوں میں کہا گیا بجائے آگے پیشے پڑھنے کے کہ کیا ذکر تھا کس طرح یہ مضمون باندھا گیا اگر اس طرح اعتراض کرتے ہو تو پھر تمہارے جیسے ہی تھے جنہوں نے منصور کو صلی پہ چلایا اس نے بھی تو ان الحق کہا تھا اور آج تک امت روتی ہے کہ کتنا ظلم کیا کتنا بزرگ متقری آدمی تھا جسے وقت کے مولیوں نے صلی پہ چڑھا دیا اس نے کہا تھا ان الحق میں حق ہوں حالانکہ سمجھے نہیں ایسے واقعے پر مراد یہ ہوتی ہے کہ میں کامل طور پر اس میں جذب ہو گیا ہوں میں نے اپنا کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا ان معنوں میں گستاخی نہیں ہوا کرتی بلکہ غلامی کی انتہا ظاہر کرتی ہے یہ بات اگر یہ پھر بھی نہ مانے مولدی تو ان کو آپ قرآن کریم کی ایک آیت بیان کر کے اس کا مطلب پوچھئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ فَوْقَيْدِهِمْ کہ اے محمد درخت کے نیچے یہ جو بیعت کرنے والے ہیں یہ تیری نہیں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں اور کوئش شک نہ رہ جائے بات میں فرمایا يَدُ اللَّهِ فَوْقَيْدِهِمْ تیرا ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ ہے جو ان کے اوپر ہے حالانکہ حمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا اب بھائی یہ تراز کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو توحید کہتے ہو تم لوگ اور یہ خدا و قرآن کریم پہلے علماء اس کا تو جواب دے دیں ایک انسان کسی بزرگ مرتبہ انسان کے برابر ہونے کا دعویٰ کرے یہ گستاخی ٹھیک ہے لیکن ایک انسان خدا ہونے کا دعویٰ کر دے اس سے بڑی گستاخی تو نہیں سوچی جا سکتے اگر کلام کے اندر مفہوم اور نہیں ہو سکتے اور سیاکو سباق سے مفہوم نہیں سمجھنے چاہیے تو اس آیت کو اکیلے کو پکڑ کر بیٹھ جائیں آپ اس کا کوئی باب نہیں دے سکتے پھر فرمایا جنگ بدر کے موقع پر مارمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رمہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تُو نے وہ مٹھی نہیں چلائی جو تُو نے کنگریوں کے مٹھی اٹھا کے کفار کی طرف تینکی تھی حالانکہ چلائی تھی از رمیتا ہمیں پتا ہے تُو نے ہی چلائی تھی ولیکن اللہ رمہ لیکن اللہ نے چلائی تھی کیا مطلب ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں سمجھیں نہیں فہمیں نہیں ان لوگوں کو یہ دین کی باتیں ہوتی ہیں اس سے مراد ہوتی ہے مراد ہوتی ہے ہم مرتبہ ہونا نہیں بلکہ کامل غلامی یہ اعلان ہوا ہے قرآن کریم میں کہ خدا تعالیٰ کے کامل تابع اگر کوئی شخص ہے آج دنیا میں کائنات میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی کوئی مرضی نہیں چھوڑی اپنے وجود کو کامل طور پر مٹا دیا ہے اس لیے یہ خدا کی طرف دیکھ رہا ہے اس کی مرضی سے انگلی اٹھاتا ہے اس کی مرضی سے انگلی گراتا ہے اس کی مرضی سے سوتا ہے اس کی مرضی سے جاگتا ہے اس کی مرضی سے حرکت کرتا ہے اس کی مرضی سے سکون کرتا ہے کوئی اپنی خواہش باقی نہیں ہر وقت خدا کی رضا پر نظر ہے تو اپنا کچھ بھی نہیں رہا گویا کہ جب یہ کچھ کرتا ہے وہ خدا کا کرنا ہو جاتا ہے یہ معنی ہیں اور اسی معنی کی تعییر میں اور آیت ملتی ہے کہ محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی خواہش سے تو کر ہی نہیں رہے ہوتے ہیں یہ تو اللہ کی وئی ہے جو اس کی طرف کی جارہی ہے کلام محمد مصطفیٰ کو ہے خدا کی وئی ہے تو جس شخص نے اپنا نفس مار دیا ہو مٹ گیا ہو یہ کہہ رہا ہو وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے اس کے بعد اس پر یہ اعتراض کرنا جب وہ ایک عارفانہ کلام کر رہا ہے انتہائی ظلم ہے کچھ گیسے ہیں اگر ہیں انگلیس پییکن اور پہر پہر اگر ہوں انگلیسی کئی انگلیسی کئی نمید انگلہ کس کچھ گھنگی اور ہاؤں جا ہوتا لیے آسکتا اگر آپ پہنچیں سکتا کچھ گئی تک یکی دیگی سیسیدی راہی مطلب مطلب میرے جسی رہی انگلیسی اور میرے آخری مجھے گا رہے ہو گا کیا ہے؟ مجھے گا مجھے گا کرتا ہے جو اپنے کے ساتھ رہنے کے ساتھ مجھے گا اپنے کے ساتھ ساتھ مجھے گا جب اپنے کے ساتھ مجھے گا موسیقی 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 پہلی بات تو پہلے میں اس کا ترجمہ کر دوں کچھ شاید کوئی دوست نہ سمجھے ہوں کہتے ہیں کہ اصل بنیادی اختلاف جماعت احمدیہ کا اور دوسرے اسلامی فرقوں کا یہ ہے کہ آپ مرزہ علام احمد صاحب قادیانی کو مہدی اور مسیح مان رہے ہیں اور دراصل یہی فرق ہے یہ بات ان کے بلکل درست ہے باقی جتنے فرق ہیں وہ شخصانے ہیں ان چیزوں کے جن اس اختلاف کے ہی شخصانے ہیں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ مہدی اور وہ مسیح جس کے وعدے کیے گئے تھے امت سے وہ آگیا ہے کہ نہیں اور اگر آگیا ہے تو کون ہے ہم کہتے ہیں وہ آگیا ہے اور وہ قادیان میں پیدا ہوا اس کا نام مزہ غلام احمد قادیانی تھا اور ان کے نے ایک جماعت بنائی جو ہم جماعت ہیں باقی کہتے ہیں نہیں جھوٹ بولنے والا تھا کوئی خدا نے نہیں بھیجا اپنی طرف سے ایک سلسلہ جاری کیا ہے یہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک ہم نے اسلام سنا اور اسلام میں آنے والے کی پیشگوئیوں کا ذکر پڑا مزہ غلام احمد قادیانی پر ایمان لانے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کیونکہ ان پیشگوئیوں میں اور مزہ صاحب کے حالات زندگی میں ایک بنیادی تضاد ہے اور وہ تضاد یہ ہے کہ پیشگوئیوں کی روح سے ہم پر یہ ظاہر ہوا کہ جب مہدی آئے گا تو دنیا کو عدل سے بھر دے گا اور ہر طرف عدل کا دور دورہ ہوگا اور انصاف کی ہوا چلے گی اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب سے مرزا غلام احمد قادیانی آئے ہیں ظلم اسی طرح جور اور صفاقی اور ظلم سے بھری ہوئی ہے اور یہ بات درست نہیں نکلی کہ دنیا عدل سے بھر جائے گی دوسری بات اگر مسیح مانتے ہو تو مسیح کے متعلق صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ عیسائی بھی مانتے ہیں یہود بھی مانتے ہیں کہ جب مسیح آئے گا تو قیامت اس کے ساتھ ساتھ آئے گی اور گویا اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی اور اس کے آنے کے تھوڑے عرصے کے بعد بعض چالیس سال کہتے ہیں بعض یہوں نے بھی نہیں کہا میں بتا رہا ہوں بعض چالیس سال کہتے ہیں بعض اور عرصہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت جلدی آ جائے گی اور خود احمدیوں مسلم ہے یہ بات یہ قریباً سو سال ہو گئے ہیں مرزا صاحب کو آئے ہوئے اور کوئی قیامت نہیں آئی تو ان دو امور کی روشنی میں ہم مرزا صاحب کو سچا سمجھنے کا یا آپ سچا سمجھنے کا کیا حق رکھتے ہیں یہ ہے ان کا سوال اس کے پسمنظر میں اب میں آپ کو بہت وسیع جواب ہے لیکن میں مختصر کرنا پڑے گا اشارتاً بعض باتیں کہوں گا بعض تحصیل سے بیان کروں گا پہلی بات ایسا عقیدہ کہ مسیح یا مہدی کے ذریعے وہ واقعہ ہوگا وہ کچھ واقعہ ہو جائے گا جو اس سے پہلے کسی نبی کو خدا نے تمام کائنات میں توفیق نہیں دی کیا یہ یہ جائز بات ہے کہ ایسا عقیدہ رکھا جائے سب سے زیادہ عدل کے قیام کرنے کے لئے حضرت عبدس محمد فا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاقت رکھتے ہیں اور قرآن آپ پر نازل ہوا عدل کے معنی ہم نے آپ سے سیکھے اور اس کے باوجود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لائے ہوئے چودہ سو سال سے زائد ہو گئے عدل اس طرح قائم نہ ہوا جس طرح کا یہ تصور مہدی کی طرح کنشوب کرتے ہیں تو مہدی پھر کیا چیز ہے جو اچانک آکے دنیا میں عدل قائم کر دے گا ہمارے نزدی کیونکہ ان معنوں میں یہ بات ممکن نہیں ہے اور سلسلہ انبیاء کی گستاخی ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہے اس لیے اس بات کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے اور عمر واقعہ یہ ہے کہ قومیں سچوں کو پیچھاننے سے محروم اسی لیے رہتی ہیں کہ ان کی علامتیں سمجھنے میں غلطی کھا جاتی ہیں جب علامتیں نہیں سمجھیں تو پیچھانے ہیں کہ کیسے ایک پگڑی والے نے آنا ہو اور آپ ننگے سر کا انتظار کر رہے ہوں تو پگڑی والا آئے گا آپ کہیں گے تم وہ نہیں ہمیں بتایا گیا تھا کہ سر آئے گا اسی طرح ہمیشہ سے قومیں دھوکہ کھاتی رہی ہیں علامتوں کے روحانی معنی نہیں سمجھ سکیں اور نتیجہ تن ظاہر کو پکڑ کے بیٹھ گئیں اور دھوکہ کھایا اور ساری انبیاء کا سلسلہ یا ساری انبیاء کے سلسلے کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے سب سے زیادہ واضح علامتیں ہمارے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھی قرآن کریم فرماتا ہے کہ نام تک لکھوا دیا گیا تھا پہلے صحیحوں میں اور تم پڑھتے ہو گنا اس کے باوجود انہوں نے دھوکہ کھایا اس لیے ان کا تصور اور تھا کس طرح آئے گا اور کہاں سے آئے گا وہ منوپلی بنا بیٹھے تھے حضرت اسحاق کے خاندان کی اور اسمائیل کی طرف سے آنے کر تصور ہی نہیں تھا اس لیے وہ دھوکہ کھا گیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پیشگوئی کے مفہوم کو تاریخ کی پسمنظر میں سمجھنے کی کوشش کریں مذہبی تاریخ نہیں مذہبی تاریخ کے پسمنظر میں سمجھنے کی کوشش کریں اللہ کی سنت اور رسولوں کی سنت کے خلاف اگر آپ کسی بات کی توقع رکھیں گے تو آپ یقیناً ناکام رہیں گے ایسا کوشش رہنی ہو دوسرا یہ تھوڑا سا ایک منٹ غور کر کے دیکھئے کہ قرآن کریم تو فرماتا ہے یا پہلے من یومن بنیاد پر ہاں من شاف اليومن و من شاف اليکھر جو چاہے امان لائے جو چاہے انکار کرے اور قرآن کریم سے ریپیٹیڈلی مسلسل پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے اسی لئے اس کو حق ہے انکار کرے یا نہ کرے اور اسی لئے جزا سزا ہے اگر اختیار نہ ہو تو جزا سزا کا کوئی سوال نہیں اب مہدی کس طرح ظالموں کو اگنم عدل پر مجبور کرے گا دو ہی شکلیں ہیں یا تو اچانک مہدی کو اتنی بڑی سیاسی طاقت حاصل ہو جائے گی کہ وہ تلوار کے زور سے عدل کو جاری کرے گا یا دلوں میں عدل کو ٹھونسے گا جبکہ پہلے نبی نہیں ٹھونس سکے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواہش فارمائی کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے تو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تو چاہتا ہے ٹھیک ہے لیکن اللہ نہیں زبردستی کسی کو مسلمان بنائے اس قرآنی آیت کے خلاف کسی حدیث کے معنی کیسے لئے جا سکتے اللہ زبردستی ظالموں کو عدل پر کس طرح مجبور کرے گا جبکہ قرآن فرماتا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے باوجیوں ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیں گے جو ہدایت نہیں پانا چاہتے تو پھر وہ لوگ جو اتنے صفاقی میں مرتلعوں اچانک کس طرح عدل پر قائم ہو جائیں گے آپ غور تو کیجئے دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی دیاست نے دی آج اتنے مظالم ہو رہے ہیں اتنا ظلم ہے اتنی صفاقی ہے کہ یہ کہنا کہ امام مادی کو آتے ہی وہ کتوبہ کر کے اسے کہیں گے ہاں ہاں ٹھیک ہو گئے یہ خدای دخل کے بغیر ممکن نہیں ہے اور خدا کہتا ہے میں دخل نہیں دوں گا ایسے معاملات نہیں اور قرآن کہتا ہے اس لیے اصول ہے کہ ہر وہ حدیث جو وضع طور پر قرآن سے ٹکراتی نظر آئے وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہی نہیں یا اس کے معنی تم نے غلط سمجھے ہیں دوبارہ غور کرو اور ایسے معنی بناو جو قرآن کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں دوسرا پہلو اب میں زیادہ تفصیل سے کوئی نسبت تب بیان کرتا ہوں امام مہدی جب آئیں گے اور وہ عدل سے دنیا کو بھر دیں گے اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں ایک زبدستی والا جو میں نے بتایا ہے بلکل ناممکن ہے ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا دوسرا یہ کہ خدا تعالیٰ اس زمانے میں امام مہدی کے ظہور کے بعد عدل کی ایک روح چلا دے گا اور وہ لوگ جو پہلے انسانی عدل کے معاملات میں ظالمانہ رویہ رکھتے تھے یا عدل کی قیمت نہیں جانتے تھے خدا کی طرف سے ایسی ہوا چلے گی کہ قوم عدل کی طرف متوجہ ہوں گی اور سوالات اٹھنے شروع ہوں گے اور ہیومن رائٹس کے مسئلے اٹھیں گے اور انسان کے ساتھ انصاف کا معاملہ زیادہ سے زیادہ شدت اختیار کرنے لگ جائے گا مظلوم قومیں غلام قومیں ازاد ہونے لگ جائیں گی کیونکہ عدل کا تصور ابرے گا اور عالم پر چھاتا چلا جائے گا یہ تدریجی واقعہ اس میں پیشگوئی میں ممکن ہے اور بہنیں یہی ہو رہا ہے جب حضرت مرزا صاحب تشریف لائے جب آپ نے دعویٰ کیا اس وقت کی حالت دیکھیں کہ سوائے مغربی استعماری قوموں کے باقی ساری دنیا غلام تھیں چپا چپا دنیا کا غلام پھر ایک عدل کی تحریک اٹھی پہلے کالوں کی طرف سے اٹھی پہلے زردوں کی طرف سے اٹھی دوسرے لوگوں کی طرف سے اٹھی پھر رفتہ رفتہ پھیلنی شروع ہوئی پھر خود حاکم قوموں میں داخل ہوئی یہاں تک کہ آج سفید قومیں سفید قوم فارم افریقہ کے خلاف اٹھ کڑی ہوئی ہیں کہ تم کون ہوتے ہو عدل کے خلاف چلنے والے اور نانصافی کرنے والے تو یہ ہوا تو چلتی دکھائی دے رہی ہے یہ دن بہ دن پھیلتی چلی جا رہی ہے سینکڑوں قومیں آزاد ہو چکی ہیں اس عدل کے تصور کے نتیجے میں اور اقوام متحدہ اور دوسرے ادارے وجود میں آ رہے ہیں ایمنیسٹی انٹرنیشنل بن رہی ہے دوسری چیزیں متحرک ہو رہی ہیں اس لیے خدا کی تقدیر اس طرح تدریجن فیصلے کیا کرتی ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس ہوا کے چلنے کا آغاز ہوا کہنے اور وہ پہلے سے بڑی قوت میں زیادہ قوت کے ساتھ زیادہ شدت کے ساتھ زیادہ محسوس ہوتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی اگر مسلسل یہ رخ ہے تو پھر کسی کا حق نہیں کہ مردہ صاحب سے وہ توقع رکھے جو کبھی خدا نے پہلے نہیں کیا اور یہ ان کو کہہ سکے کہ ان معنوں میں بھی تم سچے نہیں ہو عدل کی کوئی ہوا دنیا میں نے چلی اور کوئی سلسلہ نہیں جاری ہوا جس کے نتیجے میں ہم کہہ سکیں کہ آخر دنیا عدل تک پہنچے ہیں دوسرا پہلو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلقی تصور کہ قیامت ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے پہلی بات اس سلسلے میں قابل غور یہ ہے کہ امام مہدی ہوں یا عیسیٰ ہوں اگر تیس چالیس سال تک اصلاح کے مان بعد خدا نے دنیا کی صف لپیٹ دینی ہے یہی عقیدہ ہے اور حدیث پر مبنی عقیدہ ہے تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب لیں گے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت اشرار الناس پہ آئے گی ان لوگوں کی خدا صف لپیٹے گا جو سب سے زیادہ شریر ہوں اور قرآن کریم کے ان آیات کا کیا مطلب لیں گے جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی نیکوں کو خدا باقی رکھتا ہے اور بدوں کو مٹاتا ہے اور عمالِ صالحہ کا نام ہی باقیات رکھ دیا والصالحات الباقیات یعنی نیک عمل میں زندہ رہنے کی طاقت ہے جو کچھ بھی خدا کے نزدیک نفع بخش ہوتا ہے وہ اس کو جاری رکھا جاتا ہے اس کو مٹایا نہیں جاتا تو اچانک خدا ان سارے ارشادات کو بھلا کر قرآن کی تعلیم کو بھلا کر جو اس نے دی تھی یہ فیصلہ کیسے کر لے گا کہ جب دنیا عدل سے بھر گئی جب لنگ بھی بدکاریوں کے بعد انسان آخر مسلح بن گیا جب امام مہدی نے اور مسیح نے مل کر عظیم روحانی انقلاب برپا کر دیا جو پہلے کسی نبی کو توفیق نہیں ملی تھی تو اب ان کو مٹا دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا احتجاج بھی سنائی دے گا آپ کو ساتھ کہ مجھے خدا نے بتایا ہے کہ اشرار الناس پر قیامت آئے گا اور تفسیق سے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے آپ نے عجیب بات ہے کہ علماء اس بات کو بھلا کر عوام الناس مسلمانوں کو اندھیرے میں رکھ رہے ہیں کوئی عقل کے خلاف بات کر رہے ہیں سنت کے خلاف بات کر رہے ہیں اب غور کیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لمبا عرصے کے بعد میرے گزرنے کے بعد تین سنیاں تک ٹھیک رہیں گے لوگ پھر اندھیرہ پھیلنا شروع ہو جائے گا پھر رات بھیگ جائے گی بڑی لمبی اندھیری رات آئے گی فیر جاوچ کا زمانہ آگائے گا پھر اللہ تعالی مسیح کو بھیجے گا اور پھر یہ واقعات ہوں گے پھر فرمایا اس کے بعد اللہ جب مسیح کو فتح دے گا دعاوں کی نتیجے میں فتح دے گا قتال کے نتیجے میں نہیں دے گا بلکہ خود قتال سے روکے گا وہی کرے گا اس کی طرف کہ دنیا میں بڑی بڑی جو عظیم قوم طاقتور نکنی ہیں ان کے خلاف قتال کا ارادہ ہی چھوڑ دو بلکہ تمہیں پہاڑ کی پنا لو اور دعا کرو دعا کے نتیجے میں اللہ تجھے فتح دے گا پھر سنیے فرماتے ہیں کہ پھر خدا تعالی مسیح کو غالب کرے گا دنیا پر اور ایک لمبے عرصے تک چھنڈی ہوایں چلتی رہیں گے امن کا دور ہوگا پھر وہ ہوا بگڑے گی پھر بدی پھیلنی شروع ہوگی پھر رفتہ رفتہ وہ چھنڈی ہوایں ختم اور بد ہوا دنیا پر پھر غالب آ جائے گی یہاں تک کہ ساری دنیا عدل سے نہیں جور سے پھر بھر جائے ظلم سے بھر جائے فرمایا اس وقت خدا قیامت کو نازل فرمائے گا اور وہ اشرار الناس پر آئے گی اس تقیدے کی تو بلکل برعکس بات ہے جو عوام الناس میں علماء نے مشہور کیا ہوا ہے وجہ ایک کیوں بعض عوام اس کو مان لیتے ہیں چپ کر کے میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں بعض احادیث میں یہ ذکر ہے کہ ساتھ آئے گی اس کے بعد اور جلدی ساتھ آئے گی اور قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کے متعلق آتا ہے وَإِنَّهُ عِلْمُ الْلِسَّىٰہِ کہ وہ قیامت کی نشانی کے طور پر ساتھ کی نشانی کے طور پر آئے گا اب قرآن کی اس قطی گواہی کے بعد جس کی تائید میں احادیث بھی موجود ہیں عسلمان علماء نے دھوکہ کھایا ہوگا یا عوام الناس کو انہوں نے یہ بتایا تو وہ مان گئے جلدی سے کہ ہاں پھر مسیح اور مہدی کے آتے ہی قیامت آجائے گی حالانکہ یہ غور نہیں کیا کہ قرآن سے ہی پتہ کریں پہلے کہ ساتھ سے مراد کیا ہے اگر وہ قرآن سے پوچھتے ساتھ سے کیا مراد ہے تو یہ معلوم کر کے حیران رہ جاتے ہیں کہ سوائے دو نبیوں کے کسی کے ساتھ خدا نے ساتھ کا لفظ نہیں جوڑا سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ کی خبر دی پھر مسیح کے ساتھ ساتھ کی خبر دی اور وہ اس آیت میں ذکر ہے اقتربت ساتھ و انشق القمر کہ دیکھو چاند دو ٹکڑے ہوا جس سے قطی طور پر ثابت ہوا یعنی یہ گواہ بن گیا اقتربت ساتھ ساتھ قریب آ رہ گئے چودہ سو سال ہو گئے ہیں وہ قریب آئی ہوئی ساتھ کہاں گئے حالانکہ قرآن سچا ہے پھر مسیح کے متعلق فرمایا کہ وہ جب آئے گا تو انساتھ کی نشانی بنے گا ظاہر ہے کہ جب دو نبیوں کے متعلق ایک اول اور ایک آخر نبی اس کا متحد غلام بن کے آنے والا ہے ان کے متعلق ایک ہی لفظ بولا جا رہا ہے تو ایک ہی مانوں میں ہے اور وہ ہے روحانی انقلاب اور تمام قرآن علماء ساتھ کی تعریفوں میں قرآن کریم کی تفاصیر میں لغات میں لکھ چکے ہیں کہ ساتھ سے مراد صرف ظاہری طور پر تبدیلی نہیں بلکہ روحانی انقلاب برپا ہوا کرتا ہے اب روحانی دنیا کا جو بادشاہ وہ روحانی ساتھ برپا کرے گا اور روحانی ساتھ کے نتیجے میں صدیوں کے در زندہ ہو جاتے ہیں چنانچہ قیامت کا جو ہمارا تصور احسات کا آخر پر وہ یہی ہے ایک طرف وہ موت کا اعلان کرتی ہے دوسری طرف زندگی کا اعلان کرتی ہے صرف موت کا اعلان نہیں کرتی ہے اعلان کرتی ہے او اب تم زندہ بھی ہو جاؤ سور پھونکا جاتا ہے انبیاء جب آتے ہیں خصوصاً عظیم الشان انبیاء تو اس ساتھ یہ دونوں تقدیریں وابستہ ہوتی ہیں سب سے عظیم الشان ساتھ جو آئی ہمارے عقیدے کے مطابق وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کے ساتھ آئی چنانچہ قرآن کریم نے گواہی دی اخترابت اخترابت ساتھ و انشق القمر ساتھ قریب آگئی یعنی وہ انقلاب کا وقت آگیا کہ باقی قومیں مر گئیں اور رسول اللہ سلم زندہ کرنے کے لئے آگئے اس کا ثبوت قرآن میں مزید موجود ہے رمایہ ایسے وقت میں آیا کہ بر و بہر فساد سے بھر گئے تھے کیا ہے وہ عید ظاہر الفساد و فی البر و البار ظاہر کا مطلب ہے غالب آگیا کمپلیٹلی مغلوب کر دیا پوری طرح تو فساد ایسے وقت میں محمد رسول اللہ سلم آئے جبکہ خوشکی اور تری یعنی مذہبی دنیا اور غیر مذہبی دنیا یہ ہے قرآن کریم کی اسطلاع کا مطلب فساد سے بھر گئی تھی اور مغلوب ہو گئی تھی اور کیا اعلان کیا یدوکم لما یحشیکم تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہیں پھر زندہ کریں یہ قیامت تھی جو آگئی اور جو آج کے علماء دیکھ رہے ہیں ظاہری نظر سے ان کو نظر ہی نہیں آئی جس قیامت کے وہ منتظر ہیں وہ تو آئی نہیں وہ تو دنیا میں روم آئی نہیں ہوئی دنیا مر کے مٹی نہیں گئی رسول اللہ سلم کہتے ہیں اقتربت خدا فرماتا ہے اقتربت اور وہ کہتے ہیں چودہ سو سال ہو گئے ابھی تک نہیں آئی وہ کہتے ہیں نہیں مسیح کے متعلق فرمایا اس طرح دو اولی اس طرح اس کے ساتھ قیامت لگی ہوگی ہم کہتے ہیں وہ حدیث کیوں بھول جاتے ہو جس میں رسول اللہ سلم فرماتے ہیں انا و ساتھ کہاتے ہیں میں اور ساتھ دونوں اس طرح جڑے ہوئے ہیں جس طرح یہ دو ہوں گے اب کسی مزید تشریح کی گنجائش باقی رہتی ہے تقوی چاہیے صرف نفس کی سعادت چاہیے ہر شریف و نفس مسلمان فوراں مانے گا کہ محمد رسول اللہ سلم جب اپنے متعلق کہتے ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے ہیں تو جب وہ مسیح کے متعلق کہتے ہیں اس کا کوئی دوسرا علمانہ لانے کا ہمیں حق نہیں اور یہ قیامت یقیناً آ چکی ہے کیونکہ رسول اللہ سلم کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور وہ روحانی انقلاب تھا حضرت مسیح ملوی صلی اللہ علیہ وسلم بانیہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا اس قیامت کا ذکر کر کے فرماتے ہیں یہ جو تم نے عجیب ماجرہ دیکھا عرب کے بیابانوں میں ایک عجیب ماجرہ دیکھا کہ صدیوں کے مردے زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے الہی رنگ پکڑ گئے یہ کہا تھا یہ ایک فانی فللہ کی دعائیں ہی تو تھی جنہوں نے یہ انقلاب برپا کیا تو مسیح اس کے سوا کوئی اور قیامت پر پانی کر سکتا نہ کوئی اور انسان دنیا میں کر سکتا ہے اور اسی قیامت کی ویلیو ہے اسی کی قیمت ہے ورنہ ظاہری طور پر مٹانا ہو تو ویسے ہی عقل کے خلاف بات ہے کہ نیک بنا کے خدا مار دے اور جبکہ خود فرماتا ہے کہ میں تو وارننگ دیتا ہوں لوگوں کو عذاب سے پہلے کہ نیک بن جاؤ اس لیے بھیجتا ہوں نبی کے درائیں اگر نئی بنو گے تو ہلاک ہو گئے یہ نہیں فرماتا کہ نیک بنو گے تو میں ہلاک کروں گا حضرت نو نے کیا کیا پہلے نبیوں نے کیا قرآن نے جیسے نہ کھولا ہے مضمون کہ اس کے بعد ایک لمحہ کے لیے بھی کسی مسلمان کو یہ وہم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں ساتھ سے کوئی ظاہری قیامت مراد ہے ادھر مسیح اور مادین نے نیک بنائے ادھر اللہ نے تلوار پھیر دی سب کی رگ جان پر اور ہلاک کر دیے یہ عقل کے خلاف پیدہ اور دین کے خلاف پیدہ بہلے ان کو دیں گے پہلے نمیہ پہلے سیسے نہ کریں گے اینکو دیں گے پہلے ان کو دیں گے پہلے ان کو دیں گے سیسے نہیں ہے کہ別 Roux에요 ان کو مجھے گیا میں جوہ فرم دقا چھ سے سجانے موسیقی وہ لہذا اس کا مجھال لیتا ہے کیونک میں حرم رہم مجھال لیتا ہے لیتا ہے لیتا ہے جدیلتا ہے اور ا Taste اور او سنوات اس کے ساتھ آپ ورسوال اگل سوال والو او pulling osing قرآن بڈا اکسپ بات اگر پیلے تو ہے کہ میں بات باتیں مجھے یہاں آکے معلوم ہوئی مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا صحیح عقیدہ کیا ہے جماعت کا یا مسیح کے متعلق کیا مانتے ہیں اب آخر پہ فرماتے ہیں کہ میرا اصل اب سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب جو آئے تو انہوں نے قرآن میں کوئی اضافہ کیا یہ سوال بڑا دلچسپ ہے اور یہ اٹھایا جاتا ہے بختل سندھ سے حالانکہ یہ انگریز ہیں اور زیادہ واقعی نہیں مسلمانوں کے لیکن تحجب ہے ان کے دل میں بھی یہ سوال اٹھا ہے جب جواب دیتے ہیں ہم کہ نہیں ہرگز نہیں تو پھر اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر کیا فائدہ آنے کا جب قرآن مکمل کتاب موجود تو جب اضافہ ہی نہیں کیا تو پھر فائدہ کیا اور اگر کہیں اضافہ کیا تو کہیں پھر مردود جو قرآن میں اضافہ کرتا ہے جو کامل کتاب ہے وہ تو پھر مردود ہو گیا تو گویا سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب ایک شاعر کے قیاء قول کے مطابق ہمارے واسطے راہِ ادم یوں بھی ہے اور یوں بھی جو کچھ بھی جواب دوگے تمہیں مرنا ہی مرنا ہے اس قسم کا یہ سوال ہے انہوں نے اس نیز سے نہیں کیا مگر مجھے یقین ہے ان کے حسن ذنی کرتا ہوں لیکن اکثر علماء اپنی طرف سے ہمیں اس طرح پھسانے کی کوشش کرتے ہیں اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ قرآن میں اضافہ کے لئے نہیں بلکہ قرآن میں اضافوں کو مٹانے کے لئے آئے ہیں مانوی اضافہ کیے گئے ہیں قرآن میں ایسی باتیں قرآن کی طرف منصوب کی گئی ہیں جو قرآن نے کبھی نہیں کہیں لیکن قرآن سامنے پڑا ہوا ہے اس کے باوجود وہ باتیں منصوب کی جا رہی ہیں اور ایسے متضاد عقائد منصوب کیے جا رہے ہیں قرآن کی طرف کہ اگر ایک سچا ہے تو دوسرا لازم ان جھوٹا ہے اور اس کے لئے حکم عدل کی ضرورت ہے فیصلہ کرنے والا جو اللہ کے نور سے ہدایت پا کر فیصلے دے کہ یہ بات درست ہے اور یہ غلط ہے اس لئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن پر مکمل کلام نازل ہوا اس کے باوجود مہدی اور مسیح کی خبر دی اور کام دونوں کا یہ بتایا وہ حکم اور عدل ہوں گے معلوم ہوتا ہے اختلاف ہونے ہیں قرآن کے باوجود خود قرآن کے بارے میں اور ان باتوں کا وہ فیصلہ دے گا پھر اب غور کر کے دیکھیں جب تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی ضرورت ہے خدا سے ہدایت یافتہ شخص کی انہوں صرف فیصلے دے بلکہ دلائل پیش کرے مضمون کو خوب نکھار کر بیان کرے تاکہ لوگوں کے دل بھی مطمئن ہو یہی قرآن ہے جس کی بعض آیات سے ایک فرقہ یہ مطلب لیتا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں اور اس پہلو سے وہ ہمارے بھائی کے برابر ہیں ہمارے جیسے انسان ہیں ان میں کوئی بھی فرق نہیں ہے اور دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ نور ہیں اور جو بشر کہے وہ فوراں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کا قرآن سے کوئی بھی تعلق نہیں رہتا ایک اور آیت کیا پڑھتے ہیں قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشُرُمْ مِثْلُكُمْ یُوہَا اِلَيَّا اِنَّمَا اِلَهُكُمْ اِلَا ہُوَائِ اے محمد یہ اعلان کر دے کہ میں بشر ہوں مِثْلُكُمْ تمہاری طرح کا اِنَّمَا آئِلَهُكُمْ اِلَا ہُوَائِدْ خدا تمہارا ایک ہی ہے اس کا کوئی شریک نہیں ظلم کی حد کہ اسی آیت سے دونوں استمباد کر رہے ہیں اسی سے ندیجہ نکال رہے ہیں بشر ہے بشر نہیں ایک کہتے ہیں دیکھ لو کساف کہہ دیا بشر تمہارے جیسا دوسرے کہتے ہیں بشر لیکن مثل ہے حقیقی بشر میں مِثْلِ بشر کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں یہ غیر بشر نظر آنے والا گویا بشر ہے آپ کوئی کیا کرے کہاں جائے اسی کتاب سے استمباد کرنے والے کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیع تھے اور باقی سارے صحابہ منافق تھے جنہوں نے آپ کی بیعت کی بجائے دوسروں کی بیعت کر لی جو نعوذ باللہ غصب تھا کہتے ہیں اسی قرآن سے ثابت ہوتا ہے دوسرے کہتے ہیں کہ انہا للہ یہ تم ظلم کیا کر رہے ہیں اسی قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ جو حضرت علی کو بلا فصل خلیفہ مانے وہ جھوٹا قرآن کے خلاف اور خود علی نے بھی ان کے بیان کے مطابق پہلے اختین و خلفاء کی بیعت کی تھی اس لیے تمہارا عقیدہ مردود اور دونوں قرآن اٹھا رہے ہیں ہاتھ میں کہ دیکھ لو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے بہتر شرکے بنے ہیں اور قرآن ایک ہے ابھی بھی حکم عدل کی ضرورت نہیں اس لیے اضافہ کرنے والا نہیں آنا تھا اضافہ کو مٹانے والا آنا تھا اختلاف پیدا کرنے والا نہیں آنا تھا بلکہ اختلافات کو حل کرنے والا آنا تھا اور اس کے لیے اللہ کے نور کی ہدایت ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تعلق ضروری ہے چنانچہ اس لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا لا يمسوه اللہ المطاہرون کہ قرآن تو ایسی کتاب ہے جو سوائے پاکیزہ لوگوں کے کوئی اس کو تچ بھی مس بھی نہیں کر سکتا حالانکہ سارے آج کل پاکستان کی دالوں میں تو بالخصوص اور باہر بھی قرآن اٹھا کے جھوٹ بولتے ہیں آپ پوچھ لیجئے جو پاکستان کے دوست تشریف لائیں ان کو تو پکا پتا ہے نا کہ کیا ہو رہے ہیں یعنی اکثر گواہ جھوٹے اتنے اکثر کہ بعض ججز نے اپنی تغیروں میں کہا کہ ہمیں ساری زندگی میں اپنے تغیروں میں ایک بھی کامل سچا گواہ نہیں ملا اور سارا حرف گواہ اور فتحہ سا قرآن کو تو مس کیا نہ انہوں نے پھر متاہر نہیں تھے کیونکہ قرآن اٹھا کے جھوٹ بول رہے تھے اور مس کیا ہو رہا تھے سافتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم چونکہ کتاب مکنوری ہے چھپی ہوئی کتاب دی ہے نہیں مل سکتے جن کو خدا خود پاک فرمائے اس لئے رہنمائی کی ضرورت پڑی اس لئے آنے والی کا نام المہدی رکھا ہے کامل ہدایت یافتہ اللہ سے ہدایت پانے والا قرآن کے ذریعے اور سنت کے ذریعے تو سارے مسلمان المہدی ہیں وہ المہدی کیوں کہلائے گا اس لئے کہ خدا خود اس سے کلام فرمائے گا اس کی رہنمائی فرمائے گا اس کو ہدایت اور اس کی ہدایت کے بغیر وہ کلام نہیں کرے گا ان معنوں میں حقیقت عمر یہ ہے کہ گزشتہ سارے انبیاء مہدی تھے چونانچہ یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں قرآن کریم نے لکھی ہے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بیان کر رہا ہوں فرماتا ہے پرام انبیاء کا ذکر کر کے یا مرون چونانچہ